موسیقی جی دوستو میں ہوں عمد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ روس اور یوکرین کے فورن منسٹرز کی ملاقات ہوئی جمعیرات کے روز اسمارش کو ٹرکی میں لیکن بغیر کسی نتیجے کے وہ ملاقات ختم ہوئی اس کے علاوہ تین راؤنز ہو چکے ہیں بیلروس میں روس اور یوکرین کے درمیان لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا معاملات کافی گھمپیر ہیں یوکرین جو ہے یوکرینینز جو ہیں انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے جو جنگ ہے یا جو حملہ ہے روس کا اس کو قبول نہیں کرنا اور وہ اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے مینوائل امریکہ کی کانگرس نے تقریبا چودہ بلین ڈالر کا اعلان انہوں نے چاہا ہے کہ چودہ بلین ڈالر دیے جائیں یوکرین کو ان کی ملٹری ہمینیٹیرین ہیلپ کی جائیں اس طرح پہلے ہی میں ذکر کیا ہے کہ انٹی ٹینک میزائلز انٹی ائرکرافٹ میزائلز بھی یورپ کے کچھ ملک مالک دے رہے ہیں یوکرین کو تاکہ وہ صحیح معنوں میں ریزسٹ کر سکیں اب پریزیڈن پورٹن کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا شاید احساس ہے کہ اگر وہ یہ ان کا یہ اوبجیکٹف تھا کہ کیو کی حکومت کو ہٹایا جائے وہ تو شاید اب ممکن نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید صدر پیوٹن کیونکہ جو سینکشنز لگی ہیں وہ بھی توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ مغربی دنیا اس قدر شدید قسم کی سینکشنز لگائیں گے تو وہ بھی اب آہستہ اس طرح پنچ کریں گی اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ کہ اندر سے جو پریشر بیلڈ ہوگا اور ویسٹ کی کوشش ہے ہی ہے کہ صدر پوٹن پہ اندر سے رشیا کے اندر سے پریشر بیلڈ ہو کیونکہ رشیا میں اس اس سارے یوکرین کے واقعے کو لے کر کوئی ایکسپٹنس نہیں ہے کمفرٹ نہیں ہے لوگ اس کو ذہنی اور اعتبار سے قبول نہیں کر رہے کہ رشیا یوکرین پہ حملہ کرے تو اب پہلے تو جو تھا کہ جی آہ چینج اب گارمنٹ وہ شاید اوبجیکٹیب آپ شاید نہ رہے ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا آہ کمپرومائز آگر آہ پوٹن کیونکہ پریشر میں تو آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک کمپرومائز یہ بھی ہو اور چونکہ ہم نے صدر زیلنسکی جو ہیں یوکرین کے ان کا بھی ہم نے ایک بیان کل پر سو پڑا ہے کہ وہ بھی جو ہے نیٹو کے بارے میں اپنی پوزیشن کو ری وزٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اب لگتا یہی ہے کہ مغربی دنیا کا وہ اس طرح ریسپانس نہیں آیا جو توقع رکھ رہے تھے ملیٹیری خاص تو پہ وہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا ان کے ملک کو تو اب وہ اس اوری کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین کو ایک نیوٹرل گارمنٹ بنا دیا اگر یہ ہو جاتا ہے اور تو پھر شاید کوئی راستہ نکل آئے کیونکہ کریملن نے یہی کہا ہے کہ ہم یوکرین کو اکپائی تو نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے بنیادی طور پر دو اوبجیکٹیوز ہیں ایک تو یہ کہ ڈی ملٹرائز کریں وہ تو انہوں نے بہت حد تک کر دیا یوکرین کو بہت سی ان کی جو ملٹی فیسلیٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا اور دوسرا ان کو یہی تھا کہ یوکرین اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے اور کانسٹویشنلی اپنے آپ کو نیوٹرل کنٹری ڈیکلیئر کرے اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن پھر دوسرا معاملہ جو آئے گا وہ ایک اور ہے کہ جو اسٹرن آہ یوکرین میں آہ ہے جو دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن گئی ہیں جن کو روس نے تسلیم بھی کر لیا ہے آیا وہ اب روس میں شامل ہوں گی یا وہ دونوں اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ رہیں گی اور یا پھر یہ جو علاقہ ہیں خاص طور پہ کیونکہ جو ساؤتھ ایسٹ کا جو علاقہ ہے خاص طور پہ ایک لینڈ ایکسس جو رشیہ چاہے گا تو صحیح کہ اس کو مل جائے کرائمیا تک آیا یہ آہ روس اس کا ایک دفعہ کو پائے کر کے ان علاقوں کو کیا ان کو چھوڑ دے گا یا پھر کرائمیا کو یوکرین آہ آہ روس کا حصہ مان لے گا کیونکہ کسی آہ تاریخ میں تو انیس سو چومن سے پہلے کرائمیا جو تھا وہ آہ روس آہ رشن فیڈریشن کا حصہ ہی تھا تو یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور صدر پیوٹن کو بھی شاید اس بات کا حساس اب ہو گیا ہے کہ آہ یوکرین پہ قبضہ کرنا تو بہت مشکل ہے یا وہاں پہ اگر حکومت کی تبدیلی بھی لے آئیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے شاید کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو دو ہزار آہ چودہ میں جو حکومت تھی یانوکووچ کی اس کو دوبارہ اس کو بحال کیا جائے وہ اب ممکن نہیں لگتا آہ اب چونکہ یوکرینیانز نے بڑی سبتس ریزسٹنز دکھائی ہے اور آہ اس وقت آہ تو اس میں اب مغربی دنیا کے لیے یورپن یونین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح ان ریفیوجیز کو بھی لے اور پھر ایک قسم کا پرمنٹ آہ انسٹیبیلیٹی آہ یورپ میں اگر رہے گی تو مغربی دنیا کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی گو کہ ابھی کچھ it's too early it's it's rather early to say anything آہ کہ کسی یقین کے ساتھ کچھ کہا جا سکے لیکن جو جو حالات ہیں وہ بتایے رہے ہیں وہ اس طرف indicate کر رہے ہیں کہ صدر پیوٹین کو کہیں نہ کہیں compromise کرنا پڑے گا کیونکہ جس قسم کی sanctions لگی ہیں وہ russians کو بہت pinch کریں گی اور یہ sanctions صرف economic نہیں ہیں مثلا پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا اسپورٹس وغیرہ پہ بھی sanctions لگ گئیں ایرف رول پہ table پابندی لگ گئی تو russians تو اس کو بڑا feel کریں گے اور چونکہ وہ اس wars اتنا comfortable بھی نہیں ہیں یوکرین کے خلاف تو یہ ایک قسم کا پریزیڈنٹ پوٹین کے لیے اور اگر پریزیڈنٹ پوٹین نے جو ہے آہ مطلب ان کے لیے یہ بھی بہت مشکل ہے کہ وہ ایسا دکھائی دے کہ ان کو وہاں شکست ہوئی ہے اور ایک بھی objective ان کو وہاں نہیں مل پایا تو اگر neutrality بھی ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ پوٹین کے لیے فیس سیور ہوگا کیونکہ بنیادی تو ان کا مقصد یہی تھا اور پھر ڈی ملٹرائزیشن کبھی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں یوکرین کو تو وہ میرے خیال میں صدر زیلنکسی کے قابل رہے بھی سکتے ہیں اور جو ڈیموکرسی ہے اس کے ساتھ بھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سو لانگ ایس جو ہے کہ neutrality یوکرین یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل نہ ہو یہ بنیادی ڈیمانڈ رہی ہے تھی اور ابھی بھی یہی ہے تو اس میں ممکن ہے کہ کمپرومائز ہو جائے کیونکہ پشلے بیان سے صدر جو یوکرین کے صدر ان کے بیان سے یہی محسوس ہوا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یوکرین کے لوگوں کو یا یوکرین کا پورا انفرائیسٹرکچری تباہ و برباد ہو جائے تو اگر کوئی کمپرومائز ہو جائے گا اور کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا تو وہ بہت اچھا ہوگا اور ایک لحاظ سے یوکرین کے لوگوں کی فتح بھی ہو گی کہ انہوں نے کیو میں دیکھی نا پیچھے تقریبا اب تین ہفتوں سے محاصرہ جاری ہے چوبیس فروری کو یہ آپریشن شروع ہوا تھا اور آج گیارہ مارچ ہے تو یوکرینئنز نے اور پھر خارکیف میں بھی جو یوکرین کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں بھی انہوں نے اس کو بھی وہ بھی فال نہیں ہوا روسی اسے بھی قبضہ نہیں کر سکا پھر روسیوں کی روسی جو فوج ہے اس میں بہت casualties ہوئی ہیں بہت لوگ مارے گئے ہیں ان کے فوجی روسی فوجی تو روس کے لیے بھی ایک مشکل تو ہے اب روس کب تک دو لاکھ فوجیں اپنی وہاں رکھے گا یوکرین میں یہی بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے ایک طرف sanctions ہیں تو کہیں نہ کہیں صدر پورٹین کو بھی جو ہے compromise کرنا پڑے گا otherwise ان کی اپنی position ملک کے اندر بڑی کمزور ہو جائے گی اور این ممکن ہے کہ ان کو اپنے جو ہے اپنی طاقت سے بھی اپنی power سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے کلایڈوسکوف اللہ حافظ